ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے تو ابھی دیکھیں سعودی عربیہ میں روڈ کے سائٹ میں ایک چھوٹا سا پارک بنا ہوا تھا تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو سوچا کہ چلیے آج آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرتے ہیں اور کچھ یہاں کے بارے میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کام کی لائف کیسی ہوتی ہے میرے بھائی دیکھیں سعودی عربیہ میں کام کرنا نہ جتنا ہم انڈیا میں آنے سے پہلے جیسے ہم انڈیا سے آنے والے ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں اور بہت سے خواہی حوصلہ لے کر کے آتے ہیں یہاں پر اور بہت سی چیزیں سوچتے ہیں کہ چل کر کے پیسہ کمائیں گے دھر بنائیں گے بنگلہ بنائیں گے گاڑی لیں گے ضرورت کی چیزیں پوری کریں گے میرے بھائی بس سعودی عربیہ میں آنے کے وقت یہ سب جو ہے نا ایک سپنا ہی ہوتا ہے یہاں پر آنے کے بعد جتنا ہم وہاں پر بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ یہاں پر کام کرنا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ملک پیسے کمانا آسان ہے میرے بھائی جتنا ہم سوچتے ہیں آسان ہے اس سے کہیں زیادہ یہاں پر مشکل ہے پیسے کمانا کیونکہ میرے بھائی دیکھئے کام کا جب ہم انڈیا میں کاریگر ہوتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد وہی ہماری کاریگری یہاں پر سعودی عربیہ میں جب فیل ہو جاتی ہے تو بہت سی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اتنی محنت سے ہم کام سیکھ کر کے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے کہ کام میں فیل ہو گئے کام کری نہیں پڑ رہے ہیں ہیل فری ہمیں کرنی پڑ جاتی ہے یہ میرے بھائی اسی پرسنٹ کے نبی پرسنٹ میں یہ بات ازم سچ بولا ہوں کہ کتنے بھی بڑے کاریگر ہوں اگر جو آپ کام سیکھ کر کے آئے ہیں تو یہاں پر میرے بھائی ہیل فری ہی کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم جو ہے کہ آتے ہیں تو ہمیں ان کی زبان نہیں پتا ہوتی ہے اگر جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا بہت ہم انگلیز بول کر کے اپنا کام چلا لیں اور انگلیز سے یاد آیا کہ کتنے بھائی کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں انگلیز چلتی ہے تو میرے بھائی یہاں پر انگلیز نہیں چلتی ہے یہاں پر صرف عربی چلتی ہے اگر جو عربی زبان آپ کو پتا ہے تب تو آپ یہاں پر سخسج ہو جائیں گے اگر جو عربی زبان آپ کو نہیں پتا ہے میرے بھائی نا تو جو آپ کا جو سپروائیجر ہوتا جسے مدیر عربی میں کہتے ہیں وہ بھی میرے بھائی بہت برائی کرتا ہے یہاں پر پیٹ پیچھا کیونکہ یہاں پر لوگ اپنا نمبر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور جو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جو سعودی عربیہ سے انڈیا میں جاتے ہیں سال دو سال یہاں پر رہ کر کے جاتے ہیں اور جاتے ہی دھوار بنا رہے ہیں ہائی فائی گھر بنا رہے ہیں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کا گھر بنا رہے ہیں دو ہی سال کی کمائی میں تو میرے بھائی وہ کمائی نہیں ہوتی ہے وہ دو سال کی چوری ہوتی ہے سمجھ گئے نا کتنا بھی بڑا کاریکر ہو یہاں پر دو ہزار ڈھائی جار سے زیادہ تنخواں نہیں ملتی ہے چوری کرتے ہیں چوری یہاں پر جو ہے نا کوئی اتنا پیسہ نہیں کما سکتا یہ لکھت دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کیسے ان کے گھر والے بھی ایک سپ کر لیتے ہیں دو ہزار روپے تنخواں میں گیا تھا دو ہزار ریال میں یعنی دو ہزار انڈیا کے پیسی چالیس ہزار روپیا ہوا تنخواں میں گیا تھا اور ہر مہینہ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیا کہاں سے بھیجتا گھر والے بھی نہیں پوچھتے بس یہ بولتے ہمراہ لڑکا بہت اچھا پیسہ کما رہا ہے تو سمجھ گئے نا تو لوگ چوری کرتے ہیں چوری کر کے کماتے ہیں کوئی بھی لائن میں ہو گئی کوئی بھی لائن میں ہو گئی بینہ چوری کیے ہوئے اتنا پیسہ کوئی کما ہی نہیں سکتا سعودی عربیا کے اندر ہاں یا پھر کما سکتا ہے کب جیسے وہ اگر جو اپنا خود کا ٹھیکا پکڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ 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 اس کے پاس کانٹینیو یہ مہینے میں چار بلڈنگ پانچ بلڈنگ چل رہی ہے بہت زیادہ زیادہ کما لے گا آٹھ دس آجار ریال پندرہ آجار ریال اس زیادہ نہیں کما پائے گا پندرہ آجار ریال میں اس کا گھر اس کا روم کا خرچہ کھانے کا خرچہ یہ سب خرچ ہوتے ہیں لیکن میرے بھائی آتے ہیں لوگ دو دو سال میں تین تین سال میں اتنا کما کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے جہاں کہ تہاں پڑھیں ہیں پندرہ سولہ سال سے کیونکہ امانداری جو ہے نا اماندار آدمی بس اتنا ہی کماتا ہے کہ جتنے میں اس کی روزی روٹی پیٹ پردہ چل جائے بس اتنا ہی کر پاتا اس سے ادھا نہیں کر پاتا ہے چوری کی کمائی میں میرے بھائی آپ گھر کیا بنگلا کیا کچھ بھی کر سکتے ہیں سمجھ گے نا تو چوری یہاں پر بہت دبا کر ہوتی ہے لوگ کرتے بھی ہیں اور چوری کرنے والوں کو جو ہے بھائی اللہ سبحانہ تعالی جو ہے ساتھ بھی بہت دیتا ہے لیکن بس دنیا کے لیے ساتھ دیتا ہے آخرت کے لیے ساتھ نہیں دیتا ہے لیکن یہ کہاں کوئی سمجھتا ہے بس پیسے آنے چاہیے کیسے پیسے آ رہے ہیں یہ سن نہیں ہے تو دیکھ لیجی ابھی چھٹی کا ٹائم چلنا ہے عید کا ٹائم ہے اور عید گئے ہوئے جو ہے تقریباً چار پانچ دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کام جو ہے ڈاؤن ہے کافی لوگ جو ہے ایسی پارک میں اپنا بیٹھے ہوں گئے اپنا انجوائے کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں بس کیا کریں مجبوری ہے آنا پڑا ہے ایک امید کے ساتھ آتے ہیں کی چلو یار چلیں گے دو پیسے کمائیں گے لیکن یہاں پر آنے ایک بار ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے جب اگر جو صحیح کفل مل گیا تب تو اچھی بات ہے اگر صحیح کفل نہیں ملت میرے بھائی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے اور جو پیسے ہم لگا کر کے آتے ہیں وہ بھی پیسہ ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ چھوٹی جی ویڈیو تھی اور کتنے بھائی دیکھیں ایک بات اور بتا ہے کتنے بھائی کمنٹ کر کے پوچھتے رہتے کی بھائی جو ہے کہ آہ بیزا کہاں سے لگوائیں کیسے لگوائیں تو میرے بھائی دیکھیں آپ کہیں سے بھی ویزا لگوائیے کہیں سے بھی ویزا لگوائیے لیکن کبھی بھی لوکل ایجنٹ کو مت پکڑیے آپ جو ہے نا آپ جو مین آفیس والوں کو پکڑیے تو مین آفیس والا آپ کے ساتھ پراوڈ یا چیٹ نہیں کر سکتا لیکن لوکل ایجنٹ کو پکڑیں گے نا تو لوگر لوکل ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ چیٹ کرتے ہیں پچاس آزار کا بیجا ہے تو ستر آزار اسی آزار روپے آپ کو بتائے گئے لوکل ایجنٹ کو کبھی بھی نہ پکڑے مین آفیس سے ہی اپنا کام کروائے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی تھی ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار سبسکرائب ضرور کریئے ٹھیک ہے چلیے پھر کسی اور بھی نہیں ملیں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ